کھڑوی کافی، ٹریفک کے رشت میں کام پر پہنچنے کی جلدی اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں امریکیوں کی سپکی روٹین میں ایک اور چیز بھی ہے مشتری یعنی ڈائین ریم شو انیس سو تہتر میں جب ایک رضاکار کے طور پر میں نے کام شروع کیا تو اس وقت میں اپنی بیٹھی کی کلاس میں واحد ماں تھی جو گھر سے باہر کام کرتی تھی جب آپ پیچھے مور کر دیکھتی ہیں تو آج امریکی خواتین کو اپنی حقوق کی جدوجہد میں کس مقام پر پاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس دورانیے میں ایک خاتون نے ملک سب سے بڑے عہدے کے لئے انتخاب لڑا یقینا خواتین اس جدوجہد میں بہت آگے آگئی ہیں تاہم آج بھی خواتین کی آمدنی مردوں کے ایک ڈالر کے مقابلے میں صرف نوازی سینٹس ہے لہٰذا ابھی مکمل برابری نہیں ملے اب بھی اثر و رسوخ والے عوضوں پر مردوں کے فائز کی اچانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں 26 سالوں سے اپنے نام سے منصوب ریڈیو شو کے ذریعے عرب نجار ڈائین ریم ہفتے کے پانچ دن اپنے سامین کے لئے ملکی سیاست سے لے کر پین الاقوامی امور تک انتظامی معاملات سے لے کر خارجہ پالیسی تک تقریباً ہر قسم کے موضوعات پر ماہرین اور فریقین کا نکتہ نظر سامنے لے کر آ رہی ہیں ہم صحافیوں سے یہ تبقی کی جاتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پر بھی جن کے بارے میں ہم خاصے جذباتی ہوتے ہیں اپنی رائے کو اپنے تقس محدود رکھتے ہوئے معاملے کے تمام پہلیوں کو پیش کریں ڈائین ریم کے لئے ایسا کرنا کس قدر مشکل ثابت ہوا بالکل مشکل نہیں میرے نزدیک صحافی یا ٹاک شو کے میزبان کا کردار سامین کی توجہ اپنی رائے کے جانب مبزول کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر پر مرکوز رکھنا ہے یوں میں صرف ایک موڈریٹر ہوں جو سوال کر کے معلومات حاصل کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ میرا کام اپنے خیالات کی تشیر نہیں میرے لئے ایسا کبھی مشکل نہیں رہا آپ اور آپ جیسے دوسرے ٹاک شو ہوسٹ کو لوگ بہت غور سے سنتے ہیں کیونکہ انہیں آپ سے کسی موضوع پر تمام فری کین کی آرہ کو پیش کرنے کی توقع ہوتی ہے آپ یہ مقصد کیسے حاصل کرتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایران کی سالگرہ کے موقع پر آپ کے شو میں ایران کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرنے کے لئے کوئی مہمان شامل نہیں تھا دراصل جب ایرانیوں سے اس نیوکلیر دوانائی کے موضوع پر بات ہوتی ہے تو وہ مکمل تردید کرتے ہیں اس سے تو گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ امریکی حکومت کو ایران کے نیوکلیر ہتھیار بنانے کے ارادے کا یقین ہے پھر بھی اپنے ہر شو میں میں ماہرین سے یہ سوال ضرور کرتی ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایران ہتھیاروں کے بجائے صرف دوانائی کے لئے نیوکلیر صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہو جب دہشت کردی کی کاروائیوں جیسے موضوعات آپ کے شو میں زیرے بحث ہوتے ہیں تو اگرچہ دوسرے موضوعات پر شوز کی مانیند ہی ہمیں آپ کا نکتہ نظر تو سننے میں نہیں آتا لیکن ان شوز میں پیش کی جانے والی آرہا مسلمانوں کے خلاف کچھ متسبانہ محسوس ہوتی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گی جب پروڈیوسرز پروگرام کی تیاری کرتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام اطراف کا نکتہ نظر رکھنے والوں کی نمائندگی ہو تاہم ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہماری ضرورت کے مہمان مصروف ہوں اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی شو میں جو سننے کو مل رہا ہے وہ مسلمان مخالف نکتہ نظر ہے بلکہ میری رائے میں وہ ایک ایسا وسیع نکتہ نظر ہے جو ممکن ہے پرو مسلم نہ ہو لیکن یہ مسلمان مخالف بھی نہیں اور امریکی صدور سمیت بین الاقوامی سطح پر مقبول کئی اہم شخصیات کے انٹرویوز کر چکی ہیں اس حوالے سے ہم بہت خوش قسمت رہے یہ سب لوگ شو کو جانتے ہیں کہ یہ کوئی تفریحی پروگرام نہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سنجیدہ گفتگو کا اور معلومات کا پروگرام ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں اور اسی لئے اس میں شامل ہوتے ہیں تاہم آنکھوں کو متاثر کرنے والی خوبصورت شخصیت تکنے کے باوجود انہوں نے ٹی وی کے مقابلے میں ہمیشہ ریڈیو کے ذریعے ہی اپنے سامعین سے رابطے میں رہنے کو ترجیح دی ٹی وی کے امیج سے توجہ بڑھ جانے کے مقابلے میں ریڈیو کو سننے والا معلومات کو براہ راست جذب کرتا ہے دوسرے الفاظ میں اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ ناظرین میرے کپڑوں میرے بالوں یا جولری کو دیکھ رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی کچھ خیالات کا تانہ بانہ بن رہے ہوں بجائے اس کے کہ وہ آپ کی اور میری گفتگو پر توجہ دے سکیں ڈائین ریم 1998 میں آواز پر اثر کرنے والی ایک بیماری سے شدید متاثر ہونے کے باوجود اپنے سامعین سے ناتا جوڑے ہوئے ہیں وہ ان چند امریکی خواتین میں سے ہیں جن کی شخصیت اور کریئر پر امریکہ واقعی فخر کر سکتا ہے ایشہ خالد ادوویوے واشنگٹن